بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس دکٹر صادق علی آج انہاری سٹیپ ٹو جولائی دوزار چوبیس اٹمٹ اگزام کے لئے ایک بہت اہم ویڈیو کے ساتھ پر سے حاضر ہوں جیسا کہ انہاری سٹیپ ٹو اگزام انقریب آنے والا ہے تو بہت سارے سٹورنٹ جو ہمارے ساتھ ایک ایڈ بیز میں پڑھتے ہیں اور بہت سارے ایس سٹورنٹ جو مجبوریوں کی وجہ سے کچھ وجہات کی وجہ سے وہ ہمیں لائف جائے نہیں کر سکے تو ان لوگوں کی ریکویسٹ کے مطابق میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کو ضرور کرنی ہے اگزام سے پہلے تو اس کیوں پر میں نے ویڈیو بنانا شروع کی ہے یوٹیوب چینل کیوں پر آپ لوگوں کو ملتی رہے گی آپ یوٹیوب چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دب آدھت جب ہم بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کرتے رہے تو آپ لوگ کے پاس اس کی اگزیکٹ بروقت نوٹیفیکیشن آتی رہے تو چلے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم ایک بہت اہم ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے that is examination of trigeminal nerve یہ inner step 2 کے اندر بہت اہم ہے اور پچھلے کئی سالوں کے اندر exam کے اندر already آ بھی چکا ہے تو trigeminal nerve ایک fifth cranial nerve ہے try کا ملتب 3 ہے اور giminal کا ملتب division ہے کہ ایسی نر جس کی تین ڈیویجنز ہوتی ہے like ophthalmic division maxillary and mandibular اب اگر وہاں پہ individual بیٹا ہے اور آپ کو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایک بندے کی trigeminal nerve examine کرے تو میں اس ویڈیو میں exactly وہ چیزیں بتاؤں گا جو آپ لوگوں کو وہاں پہ کرنے ہی ہیں اس میں کوئی قسم کی غلطی برداشت نہیں کریں گے پروفیسر اگر خدا نہ خواستہ آپ لوگ کریں گے تو ضرور سنیں ویڈیو کو ان تک سنیں تاکہ آپ لوگ اگر یہ exam کے اندر آجیں تو انشاءاللہ بیس بٹا بیس نمبر لے سکیں دیکھیں جب آپ patient کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم وہ والیکم سلام بولے گا اس کے بعد ہم patient کو introduce کریں گے اپنے آپ کے میرا نام ڈاکٹر صادق ہے اس team کا حصہ ہو جو آپ کی معاینہ کر رہی ہے آپ کا نام جب بھی آپ examen کریں تو آپ patient سے examination میں تین چیزیں پوچھیں اس کا نام کیا ہے عمر کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کہاں سے آئے ہیں اس کے بعد آپ توڑا سا بتا دیں کہ آج professor صاحب نے مجھے آپ کے چہرے کا معاینہ کرنے کے لئے کہاں ہے اس کے دوران میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہو امید کرتا ہو کہ آپ معاینے کے دوران برپور تعاون کریں گے مریض کہے گا کہ جی ٹھیک ہے آپ start کریں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ٹرائی جیمنل نرف کی examination میں patient کے اندر facial inspection کریں گے patient کو بتائیں گے کہ سیدھا دیکھیں اور آپ اس کی face کی طرف دیکھیں inspect کریں کہ اس میں کوئی skin changes کوئی asymmetry of the face اور آپ ان کو یہ بھی کہیں کہ توڑی دیر کی آنکھیں بند کریں جب تک میں نہ کہو آنکھیں open نہیں کرنی کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آئیس کی اوپر جو زنتلسمہ ہے یا fetid deposition ہے وہ ہے کے نہیں ہیں تو inspection میں آپ nystagmus بھی نوٹ کر سکتے ہیں یہ مختلف چیزیں آپ inspection پہ کریں گے پھر اس کے بعد ہم sensory function چیک کریں گے تو ٹرائی جیمنل نرف کی جو تین division ہے جس میں اب تلمک ہے پھر میکزیلیری اور پھر منڈی بولر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ patient کو ایک روئی لیتے ہیں روئی وہاں پہ examination حال میں روئی ہوتی ہیں patient کو آپ پہلے بتا دیں کہ دیکھیں یہ ایک سافٹ سی روئی ہے یہ آپ کو touch کراتا ہوں ابھی ہمیں آپ کے آنکھیں بند کرواؤں گا اور میں چہرے کے مختلف حصوں پہ رکھوں گا جب آپ کو feel ہوگا محسوس ہوگا تو آپ نے yes کرنا ہے patient مریض آنکھیں بند کرے گا اور آپ اس کی روئی ایک یہاں پہ کریں گے touch تو وہ کہے گا yes پھر یہاں پہ کریں گے وہ yes ہم یہ اس لئے کرتے ہیں کہ ہم ophthalmic division چیک کریں کہ وہ کام کر رہے کی نہیں کر رہا پھر ہم اسی ٹائم پہ patient نے آنکھیں بند کی ہوگی میکزیلری چیک کریں گے پھر دونوں سائٹ کی منڈی بولر چیک کریں گے تو یہ چھیں areas ہیں اور تین division جو ہے دونوں سائٹ کی ہم چیک کریں گے اس کے بعد ہم patient کو بتائیں گے کہ ابھی میں نے ایک اور ٹیسٹ کرنا ہے وہ ٹیسٹ ہم کیا کریں گے اب تھوڑی سی نیورو ٹپ جو شارپ چیز ہوتی ہے جو چوبنے والی آلہ ہوتا ہے patient کو وہ feel کرائے کہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا چھکتا ہے بٹی آپ کو زخمی وغیرہ نقصان نہیں دے گا اب آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے اور یہ میں سیم حصوں کے اوپر آپ کی چہرے پہ رکھوں گا جب آپ اس کا محسوس کریں گے تو آپ نے yes کرنا ہے پھر آپ نے ادھر لگانا ہے وہ yes کرے گا پھر ادھر کرے گے yes کرے گا پھر اس طرح yes yes چے جگہ پیئے کرنا ہے تو پہلے جو روئی کے ذریعے ہم نے کیا وہ ہمارا light sensation ہے پھر جو sharp agent کے ذریعے کیا وہ pin prick sensation ہے تو یہ چے areas ہیں for light sensation اور pin prick sensation یہ آپ examiner کے سامنے کریں گے آپ کے آدھے نمبر already ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم مریض کو کہیں گے کہ آپ جب کوئی تنڈی چیز یا کوئی گرم چیز کھاتے ہیں تو آپ اس کا گرم یا تنڈا پن محسوس کرتے کہ نہیں وہ کہے گا ٹیک کیونکہ جو ہماری تنگ ہے اس کا anterior two third of the tongue اس کی جو جنرل sensation ہے وہ بھی trigeminal nerve کے پاس ہے ٹیک ہے یہ تو ہمارا ہوگیا sensory اس کے بعد ہم پیشنٹ کو بتائیں گے کہ ابھی میں ہاتھ لگا کے آپ کے چہرے کے کچھ مسل چک کروں گا جب ہم کوئی چیز چپاتے ہیں اس کو ہم میڈیسن میں کہتے ہیں muscles of mastication تو ہم پیشنٹ کو بتائیں گے کہ اب میں آپ کے چہرے کے مختلف حصوں کو ہاتھ لگاؤں گا جس کے دریعے میں یہ دیکھوں گا کہ آپ کی جو چبانے والی مسل ہے اس میں inner power موجود ہے کہ نہیں پہلے تو پیشنٹ سے پوچھیں کہ آپ کوئی چیز چباتے ہیں تو چباتے وقت آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے پیشنٹ کہے گا نہیں اب ہم یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے یہ area اور پیشنٹ کو کہیں گے کوئی چیز چبائے جب وہ کوئی چیز چبائے گا تو یہاں پہ moment آئے گی یہ ہم temporary muscle کی power کو چک کریں گے پھر ہم یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے اور مریض کو بتائیں گے کہ کوئی چیز چبائے تو جب وہ کوئی چیز چبائے گا یا teeth کلنج کرے گا تو یہاں پہ mesiter muscle کو ہم چک کرتے ہیں پھر یہ index finger اس کی chin کے نیچے رکھیں گے پیشنٹ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی مو کولیں ہم آپ کی مو کو کولنے نہیں دینا اب جب پیشنٹ مو کولے گا اور آپ اس کو کولنے نہیں دیں گے تو you will feel resistance یہ ہم چک کرتے ہیں lateral terrigoid muscle پھر ایک ہاتھ یہاں پہ رکھیں گے اور مریض کو کہتے ہیں کہ اپنی مو بند کریں ہم اس کو نیچے زور دیں گے مریض اوپر زور کرے گا and feel resistance یہ medial terrigoid muscle ہے تو being a medical student یہ چار muscle تو finger tips پہنے چاہیے temporelis muscle mesiter muscle lateral terrigoid and medial terrigoid پھر اس کے بعد ہم جا جرک پی چک کر سکتے ہیں but that is not done in all oskis تو آخری میں ایک nutshell میں سمری بتاتو کہ اگر آپ ٹائر جیمنل لپ examination میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہاتھ کو sanitize کرتے ہیں پھر patient کے پاس جاتے ہیں آپ اپنا intro دیتے ہیں patient by data پوچھتے ہیں پھر آپ procedure explain کرتے ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور concern لیتے ہیں تو تین چیزیں یاد رکھیں number one inspection number two sensory function facial sensation for ophthalmic division maxillary division and mandibular for light sensation and pin prick sensation اور اس کے بعد last but not the least muscles of mastication so i think if this thing you can done in front of examiner there will be 20 by 20 marks تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت helpful ثابت ہوگی یوٹیوب چینل لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ دے دیں اور آپ لوگوں کو اگر اس طرح کی اور چیزیں چاہیئے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں اور بل آئیکن دب آ دے تاکہ جب بھی کوئی چیز نیو اپلوڈ ہو جائے تو بروقت آپ لوگ کے پاس نوٹیفکیشن آ دیرے مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعوی میں یاد رکھیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ